اکومت کا مہنگی ایل این جی بھی شہریوں کے سر تھوپنے کا منصوبہ گھریلو سارفین کے لیے گیس مزید مہنگی کرنے کی تجویز وزارت پچولیم نے سمری تیار کر لی سارفین سے اکیس ارب روپے کے بقایاجات وصول کیے جانے کا امکان لاہور اور اہلی لاہور ڈینگی حملے کی زدنی جنہ ہسپتال میں داخل گرین ٹاؤن کے 32 سالہ راہیلا اور گلوہ کے 40 سالہ شفاقت حسین میں بھی وارث کی تصیح مرس میں مفتلہ مریضوں کی تعداد 35 ہو گئی لاہوریوں پر ڈینگی اٹیک سے پولس بے خبر تھانہ لیٹن روڈ سے ڈینگی لاروہ برامت کرنے والی ٹیم کو کارروائی سے روک دیا گیا مضاہمت پر ڈینگی ٹیم سے بتمیزی سنگین نتائج کی دھمکیاں میکمہ ہیلڈ کا متعلقہ پولس افسران کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کا فیصلہ ادھر ڈی سی سالہ سعید کی سمناباد میں سرویلینس گھر سے لاروہ برامت ہونے پر مالک مکان کو نوٹ جاری دیزی کا سمناباد ہسپتال کا بھی دورہ ڈینگی بارڈ کا موائنا کیا بلدیاتی اداروں کی سکینز اور فنڈز حکومتی عراقین اسمبلی کے حوالے دو ارہ بیس کروڑ کے ترقیاتی فنڈز نچھاور کرنے کی تیاریاں مکمل فنڈز سے عراقین اسمبلی کے انتخابی حلقوں میں بلدیاتی سکیموں کو مکمل کیا جائے گا عربوں کے رقم صاف پانی پیچ ورک سیورٹ سکیموں سمیت سٹریٹ لائٹ پر خرچ ہوں گی پنزار پولیس کا فروغ سیاست کیلئے ٹوڈسٹ پولیس مطارف کروانے کا فیصلہ پچھتر افسران اور اہلکاروں پر مشتمل فورس کا آغاز مری سے کیا جائے گا منظوری کے لیے اسمبلی وزیراعلا کو بھیج دی گئے احتساب عدالت میں سابق وزیراعظم یا نواز شریف کے کیس کی سماک کرنے والے جج ارشد ملک کو او اسٹی بنا دیا گیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری گیا چلڈرن ہسپتال میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ ہے مرجنسی میں بجلی بند ہونے سے علاق معالجے کے معاملات بری طرح متاثر رہے لفٹس بند ہونے سے مریض اور لباہکین کو مشکلات کا سامنا رہا وزیراعلا عثمان بزدار کا بیرون ملک سے نوٹیس وزیراعلا سہت اور سیکچویس سہت سے ریپورٹ تعلق کرتی نیا ترجمان وزیراعلا پنجاب کون ہوگا ترجمان وزیراعلا کے لیے ایم پی ایز اور پارٹی رانماؤں میں دوڑ رکن پنجاب اسمبلی آئیشہ نواز چودری اور آئیشہ نظیر جڑ کا نام ایوانے وزیراعلا میں گونچنے لگا دونوں خواتین ترجمان وزیراعلا پنجاب کے لیے ہارٹ ٹیٹر سرکاری افسران کی بڑے پیمانی پر اکھار پچھار ایس پی ڈاکٹر انوش مسود کا اسلام آباد تبادلہ منصوب کر دیا ڈائریکٹر سائبر کرائم ایف آئی ای افزل محمود برٹ اور ایس ڈی جبکہ سجاد مصطفیٰ بازبا کو ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم راول پنڈی کا اضافی چارج دے دیا گیا محکمہ ایکسائز کا شہریوں کے لیے احسان اقدام گارڈیوں کی ریجسٹریشن اور ٹیکسز کی ادائیگی کے لیے ایب متعارف کرانے کا فیصلہ شہری گھر بیٹھے ایکسائز دفاتر میں کاؤنٹر پر بوکنگ کروا سکیں گے بلدیاتی قوانین پر الیکشن کمیشن کے تحفظات پنجاب حکومت کا الیکشن کمیشن سے مل کر قوانین بنانے کا فیصلہ کمیشن نے نئے بلدیاتی قانون کو الیکشن ایک کے متسادل قرار دیا تھا پرائیوٹ سکولز کا فیسوں میں غیر قانونی اضافہ ڈسٹرک ایڈیوکیشن آتھارٹی متحرک سکولز کو جرمانے آیت کرنا شروع کر دیئے کرسنٹ موڈل بوائی سکولز شادمان کو غیر قانونی فیس چالان جاری کرنے پر چھے لاکھ روپے جرمانہ سی ایو ایڈوکیشن کہتے ہیں مذکورہ جرمانہ تیس روز میں جمع کرانا ہوگا اسسسٹنٹ کمیشنر موڈل ٹاؤن کی کارروائی گلبرگ ٹونی اینڈ گائے سیلون سیل کر دیا گیا سیلون کو ہیپٹائٹس ایک دو ہزار سترہ کی خلاف وقزی پر سیل کیا گیا زیشان مسئولہ رانجا کا سیلون کو ڈی ڈی ایچو گلبرگ سے سرٹیفائیڈ کروانے کا حکم میٹرپولیٹن کارپوریشن کے ریٹائرڈ ملازمین پینشن اور گریجوٹی کے لیے دربدر بزرگ پینشنرز کا احتجاج ادم ادائیگی پر پینشنرز برانچ کے خلاف نارے حکام سے نوٹس رینے گا مطالبہ پولیس حراست میں صلاح الدین کے موت ایس پی میسٹیگیشن رہیم یار خان حبیب اللہ خان کو سی پیو ریپورٹ کرنے کا حکم چند روز قبل ڈی پیو عمر سلامت کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا ایس پی آر آئی بی بہاول پر اکرم خان نیازی کو ڈی پیو کا اضافی چارج دے دیا گیا چینی باشندوں کو شادی کرانے کا جھانسہ دے کر رکم لوٹنے والے گروہ کا انکشاف تین چینی باشندے انصاف کے لیے سیشن کور پہنچ گئے درخواست گزار کے وکیل نے عدالت میں موبال پوٹیج پیش کر دی عدالت نے ڈیفنس اے پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی لیگی رہنمار رانہ سناؤلہ کی درخواست سے زمانت پر سماد سینئر پروزیکیوٹر کی بیماری کے سبب سماد 20 ستمبر تک ملتوی این ایف نے درخواست پر دلائل کے لیے پروزیکیوٹر کا نوٹیفکیشن پیش کیا رانہ سناؤلہ کے خلاف منشیات برامگی کیس کی سماد بھی 28 ستمبر تک ملتوی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز سے اہل خانہ کی ملاقات لیگی رانمار اتاولہ تارڑ بھی ملاقات کے لیے پہنچے تاہم جیل حکام نے ملاقات سے روپ دیا پارلیمنٹ کا فوکس سیاست دانوں کا مفاد ہے عظیم ادارے کی بیبسی دیکھ کر سیاست چھوڑ رہا ہوں سربراہ پاکستان عبامی تحریک طاہر قادری کا سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کہا ملکی سیاسی نظام گھنڈوں اور سرمایہ کاروں کے لیے ہے متوسط طبقے کے لیے کچھ نہیں وزیراعظم سے بات ہوئی ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے وزیراعیلوی شیخ رشید کہتے ہیں شہباز شریف کو دوبارہ مارکٹ میں آتا دیکھ رہا ہوں ریلوی ہیڈکوارٹر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتا ہوئے کہا کہ ریلوی ٹریک نیجی کمپنیز کو ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ کیا ہے اکتوبر میں ایم ایل ون کا افتتاق کریں گے پیپل سٹوڈنٹ فیڈریشن کا حکومت سے طلبہ تنظیموں پر پابندی ہٹانے کا مطالبہ پی ایس ایس پنجاب کے صدر موسیٰ کھوکر کہتے ہیں ملک میں قیادت کا فقدان ہے زیادہ تر نوجوان بے روزگاری کی زندگی گزار رہے ہیں موسیٰ کھوکر نے طلبہ تنظیموں کی بحالی کے لیے تحریک چلانے کا پھیل دیا دیتا تحریک انصاف پی پی ایک سو تریپن کے کارکن چودری شبیر کی خواجہ عمران عزیر سے ملاقات چودری شبیر کا مستمرک نون میں شمولت کا اعلان خواجہ عمران عزیر کہتے ہیں تحریک انصاف کے جھوٹے دعوے کی حقیقت عوانت کے سامنے آ چکی ہے معروف قانون دال ایس ایم زفر کی کتاب ہسٹری آف پاکستان کی تقریب رنمائی چیپ جاسس پاکستان آسف سعید خوصہ کی خصوصی شرکل کہتے ہیں پہلے وقلہ دماغ اور ذہانت سے کیس لڑتے تھے اب ایسا نہیں ہے ججز کو بہترین فیصلے دے کر انصاف مہیا کرنا چاہیے رحمان جماعت اسلامی لیاقت بلوش بولے اللہ نے پاکستان کو ہر طرح کی نیمتوں سے مالا مال کیا سرکاری ہسپتالوں میں ناکی صفائی کا ذمہ دار ایم ایس ہوگا سبائی وزیر صحت یاسپین راشد کی وارنے سبائی وزیر کا جنرل ہسپتال میں فیکٹل سے خطاب کہتی ہیں ڈاکٹرز کی تنخواہوں میں تاریخی اضافہ کیا ایم ٹی آئی ایک کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں سہولت کے لیے لائے ہیں وفاقی وزیر شہریار افریدی کی افغان مہادرین کی کمیشنر آفیس آمر وفاقی وزیر کی کمیشنر بلال لو دی دیپٹی کمیشنر سالیہ سعید سے ملاقات صدر پی ٹی آئی پنجاب اور کمیشنر افغان مہادرین پنجاب ہی موجود سبائی وزیر سنت و تجارت سے امریکن بزنس کانسل کے وقت کی ملاقات میانسلم اقبال کہتے ہیں جنوبی پنجاب میں سب سے بڑی انڈرسٹیل سٹیٹ بنا رہی ہیں جمال دین بولے سرمایہ کاری کے سازکار ماحول سے پورا فائدہ اٹھائیں گے دینگی مہنکی ناکامی کی وجہ کاغذی اور جالی کاروائیاں میکمہ پرائمری ہیلک کا موبائل فون اپلیکیشن کے ذریعے تھرڈ پارٹی ایویویشن کا فیصلہ سیکٹری کیپٹنر ریٹائرد اسمان کہتے ہیں تھرڈ پارٹی ایویویشن سے کاغذی کاروائیوں کا خاتمہ اور غلط ریپورٹ پر کاروائی ہوگی ادھر میکمہ پرائمری ہیلک کا لاہور کو پولیو سے پاک کرنے کے لیے ہر ماہ مہمہم چلانے کا فیصلہ شہر کے تمام الیکٹرک پولز کی مارکنگ کا فیصلہ چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ذریعے صدارت اجلاس سید علی عباس کا اہم شہرہوں پر سپیٹ لائرز کی خرابی پر اظہار برہمی سات روز میں تمام زونس اپنی دیماند تحریری طور پر جمع کرانے کی ہدایت لاہور سمبر کے الیکشن کی تیاریاں اوروز پر پیار فاؤنڈر آلائنس کے امیدواروں کی براندرت روڈ مارکیٹ آمر صدارتی امیدوار ارفان شیف سمیت دیگر کا والہانہ استقبال گروپ رہنماؤں کا تازروں کے مسائل کے حل کیلئے بھرپور جدوجہد کاز تصویری نمائش ہو ایسی جسے دیکھنے والے خود حیرت سے تصویر بن جائیں روایت آرٹ گلری میں ان سی اے سفارگ تحصیل طلبہ و طالبات کے ویجول آرٹ کی نمائش سات مصابروں نے اپنے تخلیق کردہ فن پارے پیش کیے فنکاروں نے نصفانی حسن اور دیگر خیالات کو رنگوں کے ذریعے کینمس پر بکھیرا فن کے دلدالدہ افراد میں خوب سراغ پاکستان یو ایس الومینائن نیٹورک لاہور کی سانانہ تقریب طلبہ نے دور جدید اور قدیم روایات کے طرز پر خواہ کے پیش کیے میزیکل پرفارمنس اور فیشن شو نے تقریب کو چارچاند لگا دیے امریکی کانسل جنرل پالسی سازوں دانشوروں اور طلبہ کی شرکت پاکستان رگبی جونین کے ذریعے تمام نیشنل سپونز رگبی چیمپینشپ کا انقاد آرمی نے ایچ ای سی کو سفر اکتیس سے بابٹہ نے پولیس کو پانچ باتیس سے شکست دی آرمی بابٹہ ائرپورٹس اور ریلوے نے سیمی فائنل کے لیے کوئی مکڈانل کے جانت سے نیشنل انٹر سکول سومنگ چیمپینشپ کا انقاد چیمپینشپ کی افتاح تقریب پنجاب انٹرنیشنل سومنگ کمپلیکس میں ہوئی چیمپینشپ میں تین سو کے قریب پیراک بچوں نے حصہ لیا سوپر بوائز میں انڈویل میلوڈی پریسٹائل اور بٹر فلائی ریس نے ازلان خان نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور معصوم ادائیں پھول سے چہرے اور رین پر کیٹ ووگ ہینجنٹس کے زیر اعتمام گل برگ میں بچوں کا فیشن شو تین سے سات سال کے بچوں نے فیشن شو میں حصہ لیا بچوں کی معصوم ادائوں کے ساتھ رین پر کیٹ ووگ موڈل علیزے گبول نے بچوں میں نامہ تقسیم کی موسیقی موسیقی